آدھا آپ نمسکار ساگت ہے آپ کا میری یوٹیوب چینل پر میں ہوں شفان انساری آج ہم بات کریں گے کینیڈا میں چل رہے پردرشن کی آخر ہندوستان سمیت کئی اور دیشوں کے سٹوڈنٹ سڑکوں پر کیوں اتر گئے ہیں کیوں وہاں پر پڑھ رہے بھارتی سمیت باقی تمام ستر ہزار سے بھی زیادہ سٹوڈنٹ کو واپس بھیجا جا سکتا ہے ایسی کون سی پولیسی ہے جس کے خلاف تمام سٹوڈنٹ کو سڑکوں پر اتر کر پردرشن کرنا پڑ رہا ہے ساتھ اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ کینیڈا کے پردھان مندری جسٹن ٹروڈو نے اپنے بیان میں ایسا کیا کہہ دیا ہے کہ تمام سٹوڈنٹس جو غیر ممالک سے کینیڈا میں پڑھنے گئے ہیں وہ سڑکوں پر ان کے خلاف اتر آئے ہیں ہمارے دیش میں جب بھی کوالیٹی ایجوکیشن کی بات ہوتی ہے تو ینگسٹر اور ان کے پیرنٹس ہمیشہ ہی ویدیش میں پڑھائی کے پکشیدہ رہے ہیں اور ایسے ہی خواب دیکھتے ہیں لیکن انٹرنیشنل پولیسی اور مہنگی ایجوکیشن کے وجہ سے کچھ فیصد بچے ہی فورن ایجوکیشن کا خواب سچ کر پاتے ہیں لیکن کینیڈا میں جس طرح سے وہاں کی گورنمنٹ نے ایمیگریشن پولیسی میں تبدیلی کا اعلان کیا ہے اس کے بعد سے ہی کینیڈا میں ہندوستانی سمیت قریب ستر ہزار اسٹوڈنٹس پر اپنے دیش واپس جانے کا خطرہ اب منٹ رانے لگا ہے اور چلی اب آپ کو بتاتے ہیں کہ آخر یہاں اس پولیسی میں ایسا کیا ہے جو اس کا اتنا ورود ہو رہا ہے سب سے پہلے ہم آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ کینیڈا کے پرائم منسٹر جیسٹن ٹروڈو نے ایسا کیا کہہ دیا ہے کہ تمام اسٹوڈنٹس اب پریشانی میں موقتلا ہو گئے ہیں دراصل پیم ٹروڈو نے کہا ہے کہ سرکار کم سیلری والے ٹیمپریری فورین ورکرز کی تعداد کم کرنے جا رہی ہے جی ہاں پردان منترین ٹروڈو نے اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہو یہ بھی کہا ہے کہ ان کی کیونیٹ ٹیمپریری مائیگرینٹس کی تعداد میں کٹاؤتی پر بھی غور کر رہی ہے اور نئے فیصلے کا مقصد ہی ہے کہ کینیڈا میں پرمننٹ ریزیڈنسی یعنی پی آر کے لیے ریجسٹریشن کو پچیس فیصد تک کم کرنا اور ساتھی ایجوکیشن کے لیے جو پرمیٹ تمام ویدیشی چھاکتروں کو ویدیشی اسٹوڈنٹس کو دی جاتے ہیں ان کو کم کرنا ایمیگریشن کے پولیسی میں بدلات سے ستر ہزار سے زیادہ گرویجیٹ سٹوڈنٹس کا فیوچر انسرٹینیٹی میں چلا گیا ہے مثال کے طور پر ایک فیصلہ لیا گیا ہے کہ ایسے علاقوں میں کام کرنے کے پرمیٹ نہیں دیے جائیں گے جہاں بیروزگاری در چھے پرسنٹ یا پھر اس سے بھی زیادہ ہے اس سے پہلے ٹروڈو گوریمنٹ نے جنوری میں یہ بھی فیصلہ لیا تھا کہ ستمبر دوہزار چوبیس سے پچھلے سال کے مقابلے نئے انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس کے پرمیٹوں میں 35% تک کی کٹاؤتی کر دی جائے گی پھر مائی میں گوریمنٹ نے یہ بھی کہہ دیا کہ ستمبر کے بعد سے انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس کو یونیورسٹری کے کیمپس کے باہر ہر ہفتے میکسیمم 24 گھنٹے تک کی کام کرنے کی اجازت دی جائے گی وہیں ایمیگریشن مینسٹر مارک ملر نے یہ کہا ہے کہ اگلے تین سالوں میں دیش کے عبادی میں تیمپریری ریزیڈنٹس کے ریشو کو بھی 6.2% سے گھٹا کر 5% تک لائے جائے گا اس کے بعد سے ہی وہاں پل رہے تمام بچوں کے ذہن میں یہ پریشانی ہو گئی ہے کہ کیا اب انہیں ان کے دیش واپس بھیج کیا جائے گا ایمیگریشن پالیسی کی اس دیشا سے چھاتر چندت ہیں اور پردیشن کر رہے ہیں سٹی نیوزر ٹورنٹو سمچار ویب سائٹ کے مطابق ستر ہزار سے زیادہ انٹرنیشنل سٹوڈنٹس کو اس قانون کی وجہ سے اپنے دیش واپس جانے کا ڈر حب ستانے لگا ہے چھاتروں کے ایک گروپ نے ویب سائٹ کو یہ بھی بتایا ہے کہ سٹوڈنٹس کو اس بات کی فکر ہے کہ ان کے کام کے پرمیٹ جب اس سال کے آخر میں ختم ہو جائیں گے تو اس کے بعد انہیں ان کے دیش واپس بھیج دیا جائے گا ہزاروں سٹوڈنٹس کا یہ بھی کہنا ہے کہ ان کی پڑھائی پوری کرنے کے بعد پی آر کے لیے اپلائی کرنے کی پلاننگ تھی جو اب پوری نہیں ہو پائے گی کافی سٹوڈنٹس نے پڑھائی کے لیے بڑے بڑے لون بھی لیے تھے لیکن کام اور پی آر نہ مل پانے کی وجہ سے لون چھکانا بہت مشکل ہو جائے گا اور اب تمام سٹوڈنٹس یہی سوچ رہے ہیں کہ کیا ان پروٹسٹ کے بعد انہیں راحت ملے گی ساتھی ہمیں بھی اب اسی بات کا انتظار ہے کہ ان تمام شورکل کے بعد تمام ہنگاموں کے بعد کیا سرکار تمام سٹوڈنٹس کی پریشانی کو سمجھ کر کیا پھر سے اس پالیسی میں تبدیلی کر سکتی ہے یا نہیں فیلحال اس ویڈیو میں ابھی کے لیے اتنا ہی آپ کو اگر یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل نہ بھولیں فیلحال دیجے جازت جائند